لڑکے نے تواف کہا اور اس کے بعد اس کو مار دو اور تیری مجال تیری ایسی کی تیسی اور تیری تو ماں بین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگین چینل دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو لڑکے نے تواف مولا اس کے بعد لڑکیوں نے لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنایا مریم نفی صاحبہ نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس میں غلطی اس لڑکے کی تھی جس نے لڑکیوں کو حراسہ کیا جو کہ مائنر ہے ابھی جو مریم نفی صاحبہ منطق لے کر آئی ہیں جو مریم نفی صاحبہ ایک چول مار رہی ہیں اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا لاہور کے علاقے گارڈن ڈراؤن وہاں واقعے ایک پیٹرل پمپ کے ٹک شو پر لڑکیوں نے لڑکے کو اس وقت تشدد کا نشانہ بنایا جب لڑکیاں یہ بتا رہی تھیں کہ جو لڑکا ہے نا وہ ان کو دیکھ کر ہنسا ان کی نقل اتاری اور انہیں حراسہ کیا یہ لڑکیوں کی جانب سے ابتدائی بیان تھا اس کے بعد لڑکی کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے لڑکے کے بیان کے مطابق نہ تو وہ لڑکیوں کی کسی بات پر ہنسے وہ آپس میں ہنس رہے تھے اور لڑکیوں کو ایسا لگا کہ وہ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں اور ان کی بات پر ہنس رہے ہیں یہاں تک کہ لڑکیوں نے وہاں لڑکے کو چھڑوانے کی خاطر ایک انکل آیا اس کو ماں بہن کی گالیاں دیئیں یہ لڑکے کا بیان ہے اور اس وقت ہوا یہ کہ لڑکے کو لڑکیوں نے خوب مارا پٹائے کی دھلائی کی اس کے بعد وہ ہوا یہ کہ لڑکیاں چلی گئیں تھانے اور تھانے میں انہوں نے یہ کہا اور دکان کے مالک کے مطابق کہ یہ ہوا ایسا ہے کہ لڑکیاں کچھ چیزیں لے کر لینے آئیں اور اس کے بعد لڑکے کو مارا لڑکے کو مارنے کے بعد انہوں نے پیسے نہیں دیئے چلی گئیں تھانے یہ دکان کے مالک کا بیان ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کس قدر دیدہ دلے رہی ہے کس قدر غنڈا غردی ہے ایک رعونت ہے ایک تکبر ہے اور ایک مغرور ہونے والا ایک انصر ہے جو کہ پایا جاتا ہے یہ بطور مجموعی لڑکیوں کا اس میں قصور نہیں اس میں ایک مائنٹیٹ جو دھلک رہا ہے جو ایک ایسے بندے کا مائنٹ سیٹ ہے ایک ایسے طبقے کا مائنٹ سیٹ ہے جو اپنے سے کم جن لوگوں کو دیکھتا ہے اور تیری مجال تیری ایسی کی تیسی اور تیری تو ماں بین ایک کر دیتے ہیں اس کے بعد اس لڑکے کو اب میں آپ کو بتا ہوں اس لڑکے کو انہوں نے باقاعدہ طور پر تھانے میں بند کروایا جب پریشر بنا اور ویڈیوز وائرل ہوئیں اور دکان کے مالک نے یہ ویڈیوز جاری کر دی ویڈیوز جاری کرنے کے بعد پولیس آئی پولیس نے کہا بھئی ہم تو ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو دیکھی پولیس نے اور اس کے بعد اس لڑکے کو بری کر دیا پولیس نے یہ کہا کہ اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا جس انداز سے پولیس نے یہ کہا کہ اگر لڑکا یا پھر اس کے ساتھ دکان کا مالکے وہ چاہیں تو ان لڑکیوں کے خلاف پرچا کروا سکتے ہیں اس کے بعد وہ لڑکا سامنے آیا یاسر شامی کو اس نے انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ میں کیس دائر کرنے کا اعلان کرتا ہوں اب مریم نفی صاحبہ نئی چول لے کر آ گئی ہے چول میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن مریم نفی صاحبہ کیا بتاتی ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے مریم نفی صاحبہ جو سوچتی ہیں جس میں اکثر کسی بھی موقع پر آپ کو لگے نا کہ اس میں غلطی کا دو فیصد بھی چانس ہے نا لڑکوں کے حوالے سے یا پھر مردوں کے حوالے سے تو مریم نفی صاحبہ اس میں پیش پیش ہوں گی پہلے ہی مرتبہ وہ یہ کہیں گی کہ یہ مرد تو ہیں ایسے لڑکے تو ہیں ایسے یعنی ان کے بس میں نہیں ہو ورنہ تو وہ سب کو پسٹل لے کے مار دیں یہ کرتی ہے مریم نفی صاحبہ وہ یہ کہتی ہے کہ ایک روز پہلے پنجاب کے دالو حکمت لاہور میں لڑکے پر تشدد کرنے والی لڑکیوں کو حراسہ کیا گیا انہیں توائف جیسے الفاظ سے پکارا گیا جس پر انہوں نے تنگ آ کر لڑکے کو مارنا شروع کر دیا اور یہ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جو لڑکے نے توائف کہا اور اس کے بعد اس کو مار دو میں کہتا ہوں کوئی بھی لڑکا اگر وہ توائف کہتا ہے تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے آپ کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں لڑکے نے تو بات بھی تب کیے ان لڑکیوں سے جب ان لڑکیوں نے باقاعدہ طور پر ان پر ہاتھ اٹھایا وہاں موجود شخص کو انہوں نے گالم گلوچ کا نشانہ بنایا اور مریم نفیس ان کا دفاع کر رہی ہیں بنفس نفیس مریم نفیس نے انسٹاگرام سٹوریز میں اپنے ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا کہ لاہور کے پیٹل پمپ کے سٹور پر لڑکیوں نے حراسہ کرنے پر لڑکے کو تشدگ کا نشانہ بنایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ لڑکیاں رات کے وقت وہاں چائے پینے اور کچھ چیزیں خریدنے گئیں تو انہیں بہت لباس میں دیکھ کر مذکورہ لڑکے نے ان کی جسامت اور کردار پر باتیں شروع کر دیں ان کے مطابق لڑکے نے لڑکیوں کو دیکھ کر نہ صرف ان کی جسامت پر فکریں کسے بلکہ انہیں نہ صرف طوائف کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ رات کے وقت غلط کام کرنے نکلی ہیں اب دیکھیں میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا جو میرا اندازہ ہے جو میرا ہنچ ہے لیکن اگر اس لڑکے نے ایسا کہا ہے بہت ہی گھٹیاں ترین بہت ہی لچر ترین بہت ہی فضول ترین واہیات بات کی ہے لیکن ان لڑکیوں نے وہاں اس کو مارا ہے وہاں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ویڈیوز جب آئی ہیں تب تمام تر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ان لڑکیوں کا خصور ہے نورین سلیم دنجوہ معروف رپورٹر معروف صاحب ہی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ لڑکے اور لڑکیوں کی لڑائی تھوڑی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے کہ جو اپنے آپ کو برگر سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو اوپری طبقے والا سمجھتا ہے وہ نیچے طبقے والے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کو کچل دیتا ہے ان کو روند دیتا ہے ان کو مار دیتا ہے تو یہ ہے اس وقت لڑائی جو ہو رہی ہے اور اس کے بعد اداکارہ کا کہنا تھا کہ مذکورہ لڑکیوں نے پہلے لڑکے کو خاموش ہونے کا کھا لیکن بعض نہ آنے پر انہوں نے آخری آپشن کے طور پر لڑکے کو مارنا شروع کر دیا جس کے بعد لوگوں نے معاملے کو غلط رنگ دیا آپ معاملے کو ٹھیک رنگ دے رہی ہیں تو آپ جائیں عدالت اور یہ کہیں کہ یار یہ تو سب جھوٹے ہیں پولس بھی جھوٹی ہے اور اس کے بعد سب جھوٹے ہیں سوائے اس لڑکی کے جس نے مارا پیٹا تشدد کیا لڑکے کو باقاعدہ طور پر یعنی زد و کوف کیا لڑکے نے اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ دیکھیں کہ لڑکا چاہتا تو مار بھی سکتا تھا ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا وہ لڑکا جو کھلے دل کے ساتھ ان کو یہ فکرہ کس رہا ہے کہ آپ تواف ہیں وہ لڑکا کیا اپنے دفاع میں مار تک نہیں سکتا تھا مار سکتا تھا لیکن اس نے نہیں مارا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لڑکیوں نے بازابتہ طور پر جان پوچھ کر اپنا تسلط دکھانے کے لیے ان کو مارا ہے پیٹا ہے اور اس کے بعد آپ آ کر ان کا دفاع کر رہی ہیں مریم نفیس صاحبہ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کا ایک طریقہ ہے یہ کہتی ہے جہاں بھی ایک فیصد بھی ایک فیصد بھی یہاں تو صاف نظر آ رہا تھا کہ لڑکیوں کے غلطی ہے صاف نظر آ رہا تھا بزاید جو نظر آ رہا ہے ہمیں آوازیں کسی کی سنائی نہیں دے رہی ہیں لیکن جو ایکٹ غلط کیا وہ لڑکیوں کی جانب سے کیا گیا ہے اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تشدد کیا ہے تو آپ اس کا جواز بتا رہی ہیں تشدد کیا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ توایف بولا گیا تو آپ جائیں تھانے اور تھانے والوں نے جو بریعت کی اس لڑکے کی اس کے بعد آپ کے بعد کیا جواز موجود ہے اور وہ لڑکا اس پر کیس کرنے جا رہا ہے بھاران مریم نفیس کے مطابق لڑکی کو ماننے والی دو لڑکیوں کو وہ ذاتی طور پر جانتی ہے ان میں سے ایک لڑکی لاہور سے تعلق نہیں رکھتی وہ وہاں روزگار کے سلسلے میں رہتی جبکہ ان لڑکیوں کا کسی بااثر گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تعلق نہیں ہے بااثر گھرانے سے لیکن جس انداز سے دن دناتے لوگوں کو مارتے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر رونتے ہوئے کچلتے ہوئے لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مار کٹائی کرتے ہوئے جو کر رہی ہیں وہ دیدہ دھلے رہی ہے وہ کیا ہے ان پر کیا ہم ان کو کوئی تمغے دیں نشان امتیاز دیں حلال امتیاز دیں نشان حدر دیں کیا دیں ان کو جو یہ کام کر رہی ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کوئی بھی مرد کسی پر کسی بھی خاتون یا رلکی کی چھاتی یا دیگر جسمانی آزا پر بات کرے تو اس خاتون کے گھر والے کیا کریں گے اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو آپ بات کر رہی ہیں آپ تو پہلے جائیں عدالت میں آپ تو بات سر ہیں آپ تو یہ بات کر بھی سکتی ہیں کہ یار دیکھیں یہ مسئلہ ہے وہ لڑکیاں کہاں ہیں جو یہ بات کر رہی تھی جو ان کو مار رہی تھی ایک دکان کے اندر گھس کر مارنا اور اس کے بعد وہاں چیزیں لے کر چلے جانا اس کے بعد بل تک نہ دینا بل تک نہ دینا اس کے بعد یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے آپ مجھے بتائیں نا جو لڑکیوں کے دفاع میں آگے آ کر بڑھ چڑھ کر سٹروک کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ بتائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور تو نہیں کہہ رہا سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں پولیس نے باقائدہ طور پر ٹروس چیک کیا ہے ان فوٹیجز کو اس کے بعد اس لڑکے کو بری کیا ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کسکرت ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کی سوچ میں ساتھ انہوں نے ازار بھرمی کرتے ہوئے کہا کہ لاہور یا پاکستان اس قابل نہیں رہا کہ لڑکیاں رات کو مغربی لباس پہن کر چائے پینے یا کوئی چیز خریدنے جائیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹور ملازم لڑکے کو لڑکیوں نے حراسہ کرنے پر مارا کیونکہ لڑکا مسلسل ان کی جسامت ان کے کردار ان کے کپڑوں اور آزا پر فقرے کستا رہا خیال لے کہ ایک روز پہلے جو واقعہ پیش آیا جس پہ مریم نفیس صاحبہ بنفس نفیس اس بات کا ازار کرنی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ان پر آپ ایک الزام لگائیں حراسانی کا اور اس کے بعد بل نہ دیں چلی جائیں لڑکے کو ماریں پیٹیں اور اپنا جو بھرمیں وہ دکھائیں اس کے بعد یہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک بہانہ موجود ہوتا ہے کہ صاحب اس نے تو مجھے یہ کہا ہے اور یہ بہانہ والا آسانے بنا لینا عام طور پر ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ کسی کے پاس یہ جواز اگر موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ خاتون ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ میں تو تمہارے اوپر یہ والا الزام لگا کہ پھر دیکھنا میں کیسے شور مچاتی ہوں چیختی ہوں چلاتی ہوں چنگھالتی ہوں اور جو تمہاری مجال تم مجھ سے الچتے ہو اور میں تو بل نہیں دوں تو بھی مسئلہ نہیں ہے میں تو تمہیں کوٹوں ماروں پٹائی کروں دھولائی کروں اس کے بعد تمہیں تھانے میں بند کرواؤں اس کے بعد میں تم پر یہ الزام لگاؤں کہ تم واہیات ہو تم یعنی لچر ہو تم جو بھی ہو بد کردار ہو لیکن میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں کیونکہ میں اس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو پاکستان میں اپر میڈل کلاس ہے میں تو تمہیں روندوں گا میں تو تمہیں ماروں گا کچھلوں گا اس کے بعد میں اپنی مرضی چلا کر اس نظام کے آگے اس نظام کو سلام کر کے چلا جاؤں گا کچھ نہیں ہوگا اگلے بھی لوگ میں پھر ملاقات ہو دیئے اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دیجئے اللہ حافظ